آپ کو اہم خبر دیں نواز شریف آج ساڑھے پانچ بجے پریس کانفرنس کریں گے قوم کو مستقبل کا روڈ میپ دوں گا نواز شریف کی جانب سے کہا گیا کامیابی پر اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں عوام کی محبتوں کا ہمیشہ سے مقروض رہا ہوں مسلمی قنون کے قائد نواز شریف کی سما سے یہ خصوصی گفتگو تھی بلکل لوریسی پر بات کرتے ہیں سما کی نمائندہ خصوصی آسم نصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں آسم صاحب کل سے سبھی میاں محمد نواز شریف کو ڈھونڈ رہے تھے ایک تو مبارکو آپ نے ان کو ڈھونڈ نکالا کیا کہنا تھا میاں محمد نواز شریف کا آج ہی بالکل ہم اپنے سما کے ناظرین کے لیے سب سے بڑی خبر دیں گے کہ محمد نواز شریف آج ساڑھے پانچ بجے کے بعد مارلڈون ایک سو سی ایکس پر اپنے کارسنوں سے خطاب کریں گے ابھی سما سے خصوصی گفتگو ہوئی تو ان کا بتانا تھا کہ میں اللہ کے آگے سر سجدود ہوں اور اللہ کے آگے سجدہ شکر دا کرتا ہوں ان کا کہنا تھا کہ قوم کے سامنے میں مستقبل کا روڈ بیک دوں گا اور اس حوالے سے عوام نے جو بس کا حبیشہ سے ہی محبتے کی ہیں میں ان کا مقروض ہوں مزید اس حوالے سے کہ کیا مخلوط حکومت ہوگی کس طرح ہو گیا کیا ہیں آپ تو ان کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ ان تمام چیزوں کا جواب آج آپ کو سامنے کو میری سپیز کے اندر ملے گا اور مارلڈون مرکزی سیکٹریٹ میں اپنی پارٹی کے تمام عدداروں کے ساتھ مریم نواز شہباد شریف ساگداد شریف ساندان کے دیگر افراد دھمزہ شہباد اسی طرح سردار یا سادی خواجہ ساد رفیق لہور کے جتنے ایم ایم پی ایس ہیں وہ تمام بھی ماں میں موجود ہوں گے ان کی تمام میڈیا ٹیم ماں میں موجود ہوگی اور نواز شریف آج اپنا ایک خلیفی خطاب کریں گے جس میں وہ اپنا روڈ میپ دیں گے کہ حکومت اگر انہیں ملتی ہے اور اگر وہ حکومت بنانے جاتے ہیں تو کیا اتحادیوں کے ساتھ حکومت بنانے جا رہے ہیں اس حوالے سے یہ بڑا اہم ان کا خطاب ہوگا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آج جو میرا خطاب ہے اس میں ہم ماضی کو بھول کر مستقبل کی بات کریں گے اور مستقبل کے اپنے جو کام کا ہمارا پاکستان کو آگے لیتے جانے کا مقصد ہے اس پر میں کھل کر بات کروں گا ٹھیک ہے اچھا آسم یہ آپ بتا رہے ہیں کہ آج میاں محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ آج ساڑھے پانچ بجے وہ تقریر کریں گے آپ کی ان سے بات ہوئی کل ہم نے جب ان کو ووٹ ڈالتے ہوئے دیکھا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ خدا کے لیے یہ مخلوط حکومت کی بات نہ کریں اس وقت ان کی باڈی لینگویج بڑی پوزیٹیو دکھائی دے رہی تھی شام میں کچھ ایسی خبریں آئیں تھی کہ میاں محمد نواز شریف واپس بھی چلے گئے تھے ابھی جو آپ کی ان سے بات ہوئی اب جب زیادہ تر ان کو سیٹیں ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں تو کیسی ان کی باڈی لینگویج کیسی تھی وہ بات کس طرح سے کر رہے تھے کیا تھا آپ کو یہ میں بتاؤں کہ شریف خاندان کے تقریباً تمام ہی وہ ایسی افراج جو کہ سیاست میں ان تمام کے ساتھ دری مسلسل میں رابطے میں بھی تھا اور ان سے گفتو ہوئی سب کے سب جو اسے کہے سب کی باڈی لینگویج بہت پوزیٹیو آپ کو دکھائی دی آسم نصیر بہت شکریہ آپ کا